دنیا میں دو طرح کے وقتہ ہوتے ہیں ایک جو بہت فیمس ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے ایسا مقام حاصل کر رکھا ہوتا ہے اپنی زندگی میں کہ وہ کچھ اگر نہ بھی بولیں اور سٹیج پہ جائیں اور بس بولیں کافی ہے آمین لوگ کالیوں کی گرگڑاہت سے ان کا سواگت کریں گے دوسرے ہوتے ہیں بچارے دن رات محنت کر کے ایک سپیچ تیار کرتے ہیں وہ بھی کاپی کر کے گوگل سے یا پھر کسی فیمس سپیکر کا کاپی کر کے اور جاتے ہیں ڈرامبل کرتے بولتے ہیں آدھر نیے مہودے میرے پیارے دیشواسیوں ہوتا کچھ نہیں ہے پس وہاں جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں وہ سوچ ہوتے کہاں پس گیا یار اس میں ان کی گلتی نہیں ہے گلتی آپ کی ہے گلتی اس سپیکر کی ہے اس وقتہ کی ہے اس پرسن کی ہے اس ویکتی وشیس کی ہے جو وہاں پر کھڑا ہے کیونکہ یہ آپ کا کام ہے اس سپیکر تاکہ آپ لوگوں کے دل تک پہنچ پائیں اور پلیز وکٹیم گیم نہیں پلے کرتے ہیں کہ لوگ جب کچھ لوگ تو ایسے بولتے ہیں بھائیوں اور بہنوں ڈیویوں اور سجنوں اور سوامی بیویکا نند نے بولا تھا مائی امریکنز براثر اور سسٹر لوگ اتنا پسند کیوں آیا تھا کیونکہ وہ آرڈی فیمس تھے کم آن آپ اگر فیمس نہیں ہیں تو آپ فیمس ہو سکتے ہیں پہلا تو اپکورس جو آپ کا کام ہے اس میں آپ کو جی جان لگانا ہے دوسرا آپ کو ایک ایسا اوی ویکتی درشانے کی آدھر ڈالنی ہے ہر دن ہر بھاشن میں ہر سپیچ میں ہر ٹائم پہ ہر اس منچ پہ جہاں بھی آپ کو موقع ملتا ہے اور وہ کیسے کر سکتے ہیں میں ہوں نا میں بتانے والی آپ کو بہت سارے طریقے ہیں منچ پہ جا کر کے چھا جانے کے بہت میں آپ کو بتانوں گی کچھ ایسے وشیشت کچھ ایسے امیزن کچھ ایسے کمال کے ٹیکنیکس جس سے آپ from the very first day I mean کل سے ہی آپ کچھ charismatic کر سکتے ہیں کچھ کمال کر سکتے ہیں سو پہلا طریقہ ہوگا جو میں یوز کیا کرتی تھی جب میں سکول میں تھے اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں بہت childish speeches دیتی تھی بہت اچھے speeches دیتی تھی نا میں کرتی کیا تھی مجھے پتا تھا یہ کامپٹیشن on 15th August اور 26th January 10-15 لوگ تو کم سے کم speech بھاشن دینے ہی دینے والے ہیں سٹیج پہ جا کر کے اور مجھے پتا تھا most of them speech جو دیں گے وہ ایسا ہی ہوگا جیسا میں نے آپ کو دکھایا تھا دوسرا speaker پندرہ دن means first of August سٹارٹ ہو جائے گا لوگ کی پرپریشن and then وہ پندرہ اگرس تک آتے آتے ہو جائے گا آدھر نہیں ہے مہود ہے مہودیا جی میں بولنا یہ چاہتا ہوں اور میں چاہتی تھی کم سے کم پلیز میرے ساتھ ایسا نہ ہوں تو میں کیا کیا کرتی تھی میں words کے ساتھ پلے کرتی تھی in English I call it word wizardry ہندی میں شربدوں کا جادوگر میں شروعات کرتی تھی سرلتا سجنتا اور ودوتا کی پرتی مورتی ماننیے ادھیاکش مہودے جی اس کے بعد مت پوچھئے یہ ہوتا تھا of course I was famous پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں میرے نام کی وجہ سے لوگ تاریا بجاتے تھے بلکہ وہ پہلا ایک منٹ ایسا ہوتا تھا جو لوگ کا دل جیت لیتا تھا آپ کو یہی دھیان رکھنا ہے اگر آپ کمال کا famous speaker ایک great وقتہ بننا چاہتے ہیں تو words کے ساتھ play کرنا سیکھئے شبدوں کے شبدوں کی جادوگری جانیے اس کے لئے کچھ نہیں کرنا ہے keep looking into different aspects of life keep looking into different words بہت simple ہے اچھے great speakers کو سنیے دیکھئے copy نہیں کرنا ہے انہیں دیکھئے وہ کیسے شبدوں کے ساتھ play کرتے ہیں وہ کیسے شبدوں کا وان بناتے ہیں اور لوگوں پہ جو چھوڑتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ بس سبھی جانتے ہیں وہ پہلا طریقہ ہے دوسرا طریقہ جو آپ کو use کرنا ہے بس آپ difference تو جانتے ہوں گے pros and poetry کا کہانی اور کھوٹاوں کا تھوڑے سے کہانی مگر کھوٹا کو مکس کر دیا جائے تو اس کا تو مجھا ہی کچھ اور ہوتا ہے جیسے کی ایکزامپل میں دوں گے اب چھبیس زنوری پہ سمویدھان کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ ڈسپیریٹی کی بات کرتے ہیں لوگ ایکویلٹی نہیں ہے دنیا میں اور کنٹری میں اس کی باتیں کرتے ہیں تو سب باتیں کرتے تھے گاؤں پہ سرکار نے کبھی دھیان ہی نہیں دیا ہمارے گاؤں کو دیکھو کوئی نہیں جانتا کی کون سا پارٹ ہے سرکار کو اس سے کوئی مطلب نہیں بس دلی اچھی رہے تو اس کو ہم نے تھوڑا شبدوں کی جادوگری کے ساتھ ہم نے تھوڑا سا قویتہ کا روپ دے دیا تھا جیسے کہ ہم نے بولا تھا دلی سجی ہے دل ہن کی طرح گاؤں کی گلیاں سجی ہے پیدھوا مورت کی طرح اس کے بعد پھر سے تالیا سو کبھی بس شبد پہ شبد پہ وارت لاپ بھی کرنی ہمیں ہمیں کہانی کے ساتھ قویتہ اور قویتہ کے ساتھ کہانی کی مکس کرتے رہنا ہے اف کورس اس میں ٹائم لگتا ہے بھر اگر آج سے شروعات کریں گے تو کچھ جنوں میں پتہ نہیں کہا ہوں دنیا کے جتنے بھی talk کلاس سپیکر رہے ہو چاہے وہ بہت جیدہ دکھا پائے ہو یا نہیں سٹیج پہ جا کر کے پھر بھی انہوں نے دلوں کو جیتا ہے ایسا کیا تھا ان کے content میں ایسا کیا مسالہ ڈالتے تھے وہ اپنی باتوں میں جس سے لوگ منتر مگد ہو جاتے دوسری چیز دھارہ پرواہ بولنے کے لیے آپ کو یہ بھی دھیان رکھ ہوگا کہ آپ سچ کتنا بول رہے ہو میں آپ بس اتنا بتا رہی ہوں کچھ تو ایسا بولو جو سچ ہو اس میں اگر سچ نہیں ہے تو جو بہت ہی سپیکرز سمیہ ساتھ اتنی زیادہ پریکٹس کر چکے ہوتے ہیں کہ وہ ایکٹر سے کم نہیں ہوتے ہیں اس میں کچھ غلط بھی نہیں ہے کیونکہ جب وہ دھارہ پرواہ بھاشن دیتے ہیں چاہے وہ سچ ہے جو بچپن برا ہے نہیں ہے جو انسان کا سنسکار ہوتے ہیں پینا پیدا ہوئے بھی یہ ہوتا ہے تمہارے ساتھ بھی گلت ہوا ہے میرے ساتھ بھی گلت ہوا ہے ہم دونوں بھائی بھائی اگر یہ چاہتے ہیں تو جھوٹی کہانی لے کر مت آئیے میں جب چھوٹا تھا میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا میرے با چھوٹا ہوتے لوگوں کے من تک پہنچ پائیں نہ پائیں ان کے دل تک پہنچ پائیں گے مہاتما گاندھی کی طرح وہ چاہے ٹریمبل ہی کر کے بولتے ہو پر جب بھی انہوں نے بولا لوگ انہیں برے دل سے لگایا اسے کچھ ایسی باتیں لے کے آئیے جو آپ کا آدمی سچو اور اس کو ایسے پریزنٹ کیجئے جیسے وہ آپ کے موہ سے نہیں نکل رہا ہو وہ آپ کے دل سے نکل رہا ہو چھلک رہا ہے موٹی بن کے کچھ لوگوں کو ایسا سمجھ میں آنا چاہیے اگر جس دن آپ نے وہ کر لیا بھول جائیے فیمس سپیکرز کیا ہوتا ہے رو جو بہت زیادہ سپیچ نہیں دے چکے وہ سپیکرز کون سے ہوتے ہیں اور اچھے برے پرانے ویٹران ہو یا فرق نہیں رہ جاتا فرق بس اتنا رہتا ہے کہ آپ کام سمجھ دن دور نہیں جس دن لوگ آپ کے آنے سے پہلے ہی تالیوں کی گرگڑا ہٹ سے آپ کا سواگت کرے گے میں خوشی سنگھ سائنگ آف ہندی پبلک سپیکر کانٹنٹ جرود